ہلو ویلکم السلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ کانٹرو ورسی چل لیے آج کل دو چیزیں مجھے سننے کو ملی ہیں ہانی آمیر جس اوپر سٹار پاکستان کی انہیں کون نہیں جانتا ہے تو ان کے بارے میں ایک ویڈیو کسی لڑکے کے ساتھ ایڈونو وہ رشتیدار ہیں یا جو ہیں ان کے ساتھ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے وغیرہ وغیرہ کچھ اس طریقے کی ان کے لائف سیشن پر جو انسٹرگرام کے لائف سیشن پر کچھ غلط گندی حرکت کر دیتی کسی لڑکے نے تو وہ دو چیزیں مجھے سننے کو ملی ہیں پاکست سے زیادہ مجھے کچھ نہیں بتا میں ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کروں ہوں اس ویڈیو میں اور بعد میں آپ اور اپنے ویوز میں بھی بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو چلو پہلے ویڈیو ریکھتے ہیں باقی بار ہم کریں گے بعد میں ناظرین پاکستان اور اس کے گرد و نوا میں بھرپور منافق ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان اور اس کے گرد و نوا میں دوسروں کو فہاشا اور دوسروں کو بغیرت ہونے کے سرٹیفیکیٹ بانٹے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور پاکستان اور اس کے گرد و نوا میں اپنی ذات پر اور اپنے گریبان میں جھاگنے کا جو وقت ہے وہ کبھی نہیں ہوا چاہتا کیونکہ وہ ہم نے کرنا نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ دو ٹاپکس میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہے ہانیا عمر کے حوالے سے ایکٹرس ہے بہت مشہور ایکٹرس ہے بہت بڑی سیلیبرٹی ہے پاکستان کی اور اکثر لوگوں کو ان کے طرز عمل پر اعتراض ہے میں آپ کو پہلے وہ اعتراض بتاتا ہوں اور پھر جو ایک اور کام ہوا ہے ہانیا عمر کے ساتھ لائیو سیشن میں انسٹاگرام کے لائیو سیشن میں ہانیا کے ساتھ جو کیا ہے اس پر جو ریاکشن آنا چاہیے تھا جو نہیں آیا میں اس لئے بات کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہانیا عمر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل کیوں ہے آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آگے بندے سے پہلے اگر آپ چاہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہانیا عمر اپنے ایک فیملی فرنڈ کے ساتھ جو کہ خود بھی ایک بہت بڑے پاکستان کے ڈریکٹر ہیں ان کے بیٹے ہیں اگر اس واجہات رعوف کے وہ بیٹے ہیں شاید ان کا آپس میں ایک فیملی ریلیشن ہے بقول ہانیا اور بڑا اچھا ریلیشن ہے بھائیوں کی طرح چھوٹے بلکہ چھوٹے ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک فلم میں کام کیا تھا بلکہ چھوٹے سے تھے وہ اب ان کا قدر نکل آیا عمر ان کے ابھی بھی چھوٹی ہے ان کے ساتھ ہانیا کا بہن بھائیوں لے ریلیشن ہے اب وہ ہوئی ہے ایک ویڈیو میں ایک بیٹے پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہانیا ان کے اوپر لیٹ کے جو ہے ان کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہے بقول ہانیا کے کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ انسان اکیٹکیلیاں کرتا ہے وہ ایسے کر رہی ہیں لیکن بقول پارساؤں کے جو ٹوٹر پہ فیس بک پہلے جگہ موجود ہیں پارسا نیک لوگ ان کے نیک پاکستانیوں کے یہ غلط حرکت ہے ایک بہن بھائی کا ریلیشن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حق کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لیٹ جائیں بیٹ پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لینے جلال آپ یہ تو ہو گیا ہانیا کے ساتھ اب اس پہ جو شور مچاؤ ایسے شور مچا کہ میں گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس سے کبھی لڑکی چیک ہی نہیں گی جس سے کبھی لڑکی کے طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا یہ وہ قوم ہے اور خدا کی قسم میں یا آپ سے کھلن کھلا بات کروں ابھی یوٹیوب کے نیچے میری ویڈیوز کے نیچے بھی ایسے ایسے لیکچر دینے والے بابے آتے ہیں خدا کی قسم ہسی شور جاتی ہے اوئے ٹھرکی قوم ہو گئی ہے ہماری اتنی زیادہ ہم کوئی جیسے کہتے ہیں اوہ بچی چیک کر ہم چھوڑتے ہیں نہیں کوئی بچی سچ میں مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ میں آپ سب لوگوں سے مخاتم ہو اس وقت اور کھلن کھلی بات کروں گا میں مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ آپ لوگوں نے کبھی فیس بک پہ لڑکی نہیں تاری جو سے بندے نے نہیں تاری ہاتھ کھڑا کرے ہوں گے ایسے لوگ ایسے لوگ ہوں گے لیکن اکثریت ایسی ہوں کی ہے جو اگر کچھ بھی تو باتروم میں بہر کے لڑکی درو تارتے ہیں ایسے پروفائلیں کھول کھول کے دیکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے فیک پروفائلز کو ایڈ کیا ہوتا ہے لیکن ہانی آمر نے یہ کیا کر دیا یہ مسلمان نہیں ہے یہ بے غیرت ہے یہ بے شرم ہے اور فتوے دینے والی فیکٹریوں اور کچھ خدا کا خوف کرو اور اپنے کریکٹر پر دھیان دیا کرو ہانی آمر نے غلط کیا ہوگا میں مانتا ہوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی میرے پاس تازہ مثال ہے مطلب ہانی آمر کے اس ایکشن پہ اتنا شور مچ ہے اور ایک عام پاکستانی نے ہانی آمر کے ساتھ جو کیا ہے اس پہ ہم منافق قوم خاموش ہے اب میں آپ کا بتا ہوں اب سنیں ہانی آمر لائف سیشن میں انسٹاگرام سیشن کے اوپر بیٹھ کے وہ لائف کوئی بھی بات کر رہی ہیں کچھ بھی کسی اپنی دوست کے ساتھ ان کا ایک لائف سیشن چل رہا ہے اور اس وقت تقریباً بارہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اس سیشن کو ایک آدمی نے کیا کیا اب مائے مہنے بیٹیوں سے میری پہلے سے معذرت وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی اس آدمی نے اپنی ویڈیو بنائی کیسے خود کو پہلے ننگا کیا وہ موبائل اپنے سامنے رکھا جس میں ہانی آمر کی ویڈیو آ رہی تھی لائف اور وہ بندہ اپنا اسے خاص ویڈیو میں دکھا کے مشت ذنی کرنا شروع کر دی اس نے ہن سکون ہے ہن آرام ہے اوہ فتوے دینے والی فیکٹریو ہن آرام ہے واقعی میں ایسا ہوں گا تھا مطلب کس قدر آپ لوگ اور ہم لوگ بشبول میرے ہم منافق ہیں کہ ہنی آمر کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہاں ہاں وہ جپھی ڈال کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بندہ کھلے ہم مشت ذنی کر رہا ہے اور اس ویڈیو کو بنا کے اس بندہ نے کٹر پر بائرل کر دیا ایک بھی ٹرینڈ نہیں بنا ایک ٹرینڈ نہیں بلا ہوئے ہم بولے نہیں ہنی آمر نے یہ کر دیا ایک اور بھی ہے کوئی علیز شاہ اس نے یہ کر دیا اور تمہارے گھر سے کوئی اٹھکے گئی ہے جس نے یہ کر دیا اور تمہیں گزمات کی ٹینشن ہے خدا کا خوف کرو یار اور دوسروں کو فتوے لگاتے ہو اور تم لوگ بچیاں نہیں تارتے تم لوگ رات کو فون پر پیکج لگا کے بات نہیں کرتے تمہاری گر فرنز نہیں ہوتی ہیں اور تم بھاشن دیتے ہو ہم بڑے بڑے منافق لو دے ہم ہم بہت بڑے منافق ہیں اچھا اس بندے نے ویڈیو کر دی وائرل اس نے کیا کیا اور وہ بقاعدہ ایچیکلیٹ کر رہا ہے جس کو سمجھ نہیں آرہی میں ادھو میں نہیں بتاؤں گا بہت گندہ لفظ ہے ایچیکلیٹ کر رہا ہے ویڈیو کے اوپر ایچیکلیٹ کر رہا ہے جا کے گوگل پر خود دیکھ لیں میں اس طرح تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہ بھی تو ہماری منافقت ہے نا اوہ اوہ کسی کو برا نہ لگ جائے بات بتانی نہیں ہے کسی کو برا نہ لگ جائے ہے نا مجھے پزینے آ رہے ہیں ایسی والے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں مجھے افسوس بھی آ رہا ہے مجھے غصہ بھی ہو رہا ہے ہم نے کل رات سے میرا خیالی اس حصہ جاری ہے ہنی آمیر نے یہ کر دیا ہنی آمیر نے وہ کر دیا ایک بندہ نہیں اٹھ کے بولا جس نے اس غلیظ انسان کو اس ضرین انسان کو برا کار یار اس نے کتنا غلط کیا ہے ابھی پتہ کیا ہے گا ہاں وہ کپڑے ایسے پہن کے بیٹھی ہوگی اوہ یار اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے وضوے خاص نکال کے اگر کل کو تمہیں باہر جانا ہو کسی باہر والے ملک میں تو وہاں نکال کے ایک کام شروع کر دو گے تم لوگ اسی جو کے رہا گئے ہو اور یہ کانٹریبیشن ہے تمہارا سوسائیٹی میں مجھے بتائیں ان لوگوں کا سوسائیٹی میں کانٹریبیشن کیا ہے ہنیاں میں لوگ میں مان لیا جی یہ تو بڑے فہاش لوگ ہیں جی یہ تو گندے کپڑے پہنتے بہت فہاش ہیں میں مانتا ہوں فہاش ہیں میں نے مان لیا اوہ پارساؤ اوہ تمہاری پارساؤ پارسائی کی تو فرشتے قسمیں کھاتے ہیں نا تم تو بڑے پارساؤ نا تم تو میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو چار سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے اس کی جو عزت لٹتی ہے وہ یہ فلم ایکٹری تو کرتے ہیں یہ ڈراما ایکٹری تو کرتے ہیں زیادتی ہیں ساری ایسے نہیں ہیں جو بڑی بڑی عورتوں جو لاشوں کے ساتھ جو ہم لاشوں کی عصمت دری کرتے ہیں میرے خیال یہ ڈراما انٹسٹری کے لوگ ہی کرتے ہوں گے نا ہم تو بڑے پارسائیں اوہ ہو ہو ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی بھی شادی شدہ ہوکے عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں شادی شدہ ہوکے عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں میری بات بری لگی ہو بھئی تو بڑے لائک نہ کرنا سچ بول دینا چاہیے عوام کی خوشی کے لیے ساری باتیں نہیں کرنی ہوتی عوام کو آئینہ بھی دکھانا ہوتا ہے میری بات میں آج نہیں کہوں گا سبسکرائب کرو ٹھیک ہے یار آخر میں میں نے پہلے کہہ دیا اب نہیں کہہتا مرضی آپ کی کرنا کرو نہیں کرنا نہ کرو حوصلہ کرو تھوڑا حوصلہ کرو اور جان دے ہو اور جیند دے ہو لوکانو وہ انہیں وہ کرتا دیا اور تم نے کیا کیا سوسائیٹی کے لیے تمہارا کیا کانٹریبیشن ہے سوسائیٹی میں وہ غلط ہے میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا نہ میں حنیہ عمر کو صحیح کرو نہ میں علید شاہ کو صحیح کرو وہ غلط ہے اور تم نے کیا کیا سوائے گلی اٹھانے کے تم نے کچھ ٹھیک کیا نہیں کیا بابا جی نہیں کیا اللہ حافظ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا سین بھی ہوا ہے لائب میں میں نے سوچا تھا کچھ غلط بول دیا ہوگا کچھ گالی والی دے دی ہوگی یا پھر کچھ اتنی گریوی حرکت کو میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی بندی نے اتنی گریوی حرکت کر دی ہوگی جو کہ بہت زیادہ ناقابلی برداشت ہے کسی بھی کمیونیٹی کے لیے بندی کیسی بھی ہے کسی بھی انڈسٹری سے آتی ہے کچھ بھی کر رہی ہے لوگوں کی انسپیریشن ہے لاکھوں ملینز لوگ اس کو جو ہیں فالو کرتے ہیں پوزیٹیو چیزیں دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے میرے خیال سے تو یہ دیکھنا چاہیے ہر بندے کو ہر ایک بندے کو جو اس کو ٹرول کر رہا ہے ہانیا کو اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہانیا نے غلط کیا تھا اس کی سزا ملی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کیونکہ اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے سزا دینے والے انسان تھوڑے ہی رہے ہیں کون دے گا اس کو سزا چلو مان لیا تھوڑی وہ بہت وہ غلط بھی ہے لیکن اتنی اس حد تک تو نہیں گریہ ہے جس حد تک وہ بندہ گر گیا تھا اس کو سزا ملنی چاہیے وہی ظاہر سی بات ہے اس نے اب کیا ہی بولو اس میں نہ ہندی میں نہ اردو میں انہوں نے جو برڈ بولا اس نے بھائی ویڈیو پہ لائیو ویڈیو پہ جا کر تو وہ کتنی گریوی حرکت ہو سکتی ہے ایسے بندوں کی منٹیلیٹی اتنی زیادہ خراب ہوتی آ رہی ہے میں نے یہ پہلا موقع نہیں جو میں نے سنایا میں نے بہت سارے موقع ایسے ہوئے ہیں وہ ویڈیو میری نظر میں آیا لائیو والا ان کا مطلب یہ ویڈیو میں نے شوٹ کرنے کے بعد جو وجاہت کر کے ہیں جو ان کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی ویڈیو ان کا لیک ہوا یا وائرل ہوا جو بھی ہوا جو وہ کر رہی تھیں ایک بار کو برداشت کر لیا جائے گا اگر وہ بھائی ہیں ان کے تو اس پر اتنی بڑی کانٹروورسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بھائی کے ساتھ بھائی مانتی ہیں اگر چپ کی تیسرا بندہ بھی ہے تو کچھ غلط نہیں اس میں تیسرا بندہ بھی شامل ہے بیٹھ ہوا ہے آئی تنک کیمرے والا چوتھا بندہ بھی ہے چار لوگ ہیں وہاں پر روم پر بیڈ پر تو پبلک یہ نہیں دیکھ رہی ہے باقی سب وہی دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو میں اس کو دکھ رہا ہے صرف اس پر فیصلے لے لیے ہیں دوسری چیز جو ان کے لائیو میں ہوئی لائیو سیشن میں ہوئی انسٹرگرام پر بہت ہی گندی حرکت تھی بہت ہی زیادہ گندی حرکت تھی زبان سے اگر ویڈیو میں بولا جائے میں نے اس پر بھی نظر ڈالی میں نے ان کی یہ پہلے والے ویڈیو پر بھی نظر ڈالی صرف جھلک دیکھی میں نے تو بہت ہی زیادہ کسی بھی سوسائیٹی میں ایسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا میرے حساب سے اس بندے کو پکڑا جانا چاہیے وہ وائرل ہوا لوگوں نے وائرل کیا لیکن لڑکی کے جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو کیا فیل ہوا ہوگا کیسا لگا ہوگا کیسا مطلب اس کو اگر بڑاوہ ملا ہے وہ وائرل ہوا ہے بندہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو آگے سوچو کے آگے آنے والے فیچر میں کیا کیا ہو سکتا ہے کس کس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور زیادہ بڑاوہ آپ کو جو بھی لگتا ہو لائک ڈس لائک جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کوششن یا سیجیشن کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کریں اپنے ویوز ضرور ظاہر کریں ملتے ہیں نا ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھیں سائنگ آف